کامران صاحب اس سے پہلے کہ میں اس سے پہلے کہ میں الیکشن کمیشن میں جو آج آپ نے آرگومنٹس دیئے اس پہ بات کروں پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو صدر عارف علوی صاحب کی مرضی کے بغیر کل قومی سمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے آپ کی خیال میں یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے دیکھی صدر نے بھی غیر آئینی عرکت کیا اور میرا خیال ہے کہ باقیوں نے بھی غیر آئینی عرکت کیا لکھا نہیں ہے کہ کون بلوائے گا صدر جو ہے نا وہ سونر تو وہ بلوا سکتا ہے نائنٹی وان ٹو میں یہی لکھا ہوا ہے مگر اس کے بعد کون بلوا سکتا ہے اگر وہ نہ بلوائے تو یہ کہیں پہ نہیں لکھا اگر رولز میں لکھا ہے تو مجھے نہیں پتا نیشنل سمبل کے رولز میں مگر یہاں دستور میں کم از کم نہیں لکھا تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اپنی پارٹی کے جو آپ کے لوگ ہیں کہ ان کو جانا چاہیے کل قومی سمبلی کے اجلاس میں میرا خیال ہے کہ اگر رولز میں نہیں لکھا تو پھر یہ غیر دستوری طور پر یہ اجلاس بلوایا گیا صدر نے جو کچھ کیا غلط کیا ہے ایکیسویں دن اجلاس ہونا چاہیے تھا وہ ان کے پارٹ پر غلطی ہے مگر اگر وہ ان کے پارٹ پر غلطی ہے تو پھر ہمارے پارٹ پر کونسی جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا اچھا اب یہ بتائیں کہ میرا خیال ہے کہ کل نہ جائیں تو بہتر ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں آج پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ام نے کہا جی کہ جو سنیت ہاتھ کونسل ہے اس کی تو خواتین کی اور اقلیتوں کی ریزرف سیٹیں بنتی نہیں ہیں یہ تو سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے ہیں آپ کا بھی یہی موقف تھا اپنی پارٹی کی طرف سے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی دوسرے کا حق ہے جو کہ آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں خود نہیں گیا ہوں انہوں نے جو ہے وہ درخواستیں دی ہیں انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے کلیم لوج کی ہیں ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں کل کے آرڈر کے پرسنس میں ہمیں آج پیش ہونا پڑا تو ان کو میں نے کہا بھی کہ ہم کسی کا حق جو ہے وہ غصب کرنے نہیں آئے ہیں مگر ہم جو ہے نا چونکہ ہمیں بلوایا گیا ہے تو ایسی پولٹیکل پارٹی ریجسٹرٹ پولٹیکل پارٹی ہم اپنا جو ہے موقف دے رہے ہیں تو وہ موقف دیا وہ انہوں نے ایک غلطی کی ہوئی ہے بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہے جو ازاد امیدوار تھے جو الیکٹ ہوئے جو ریٹرن کینیڈیٹ تھے اور جو انہوں نے اس کے بعد سنی تاعت کانشل کے ساتھ جائن کیا تو ان کے دونوں دونوں کے پارٹ پر غلطی ہیں تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ صرف قانونی پرویزن جو ہے نا وہ بتائی ہے اور یہ ہم نے نہیں کہا کہ جی یو آئی کو دے ہم نے کہا باقی اس کے بعد جو قانون جس کو کہتا ہے وہ دے دیں مگر جو نا ان سے ٹرین گزر گئی ہوئی ہے اور اس کی ایک یہ کسی کے حق کا مسئلہ نہیں ہے ایک فاش غلطی ایک فاش قانونی غلطی کا مسئلہ ہے اچھا آپ تھوڑا اس کو بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں وہ فاش قانونی قانونی غلطی کیا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹر تھی اس میں شمولی تختیار کرنا غلط ہے نہیں وہ اس میں ایسا ہے کہ سیکشن ایک سو چار ہے اس میں الیکشنز ایکٹ کی اور رول جو ہے وہ نائنٹی ٹو ہے ان دو کو ملا کے پڑھنا ہے آپ نے سیکشن آرٹیکل ففٹی ون کے ساتھ آرٹیکل ون او سکس کے ساتھ اور آرٹیکل ٹو ٹو فور کے ساتھ جب آپ ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ اور اس کے ساتھ جو فردر جو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے جو شیڈول آیا ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نے تین ڈیٹوں پہ جو ہے وہ شیڈول دیا تھا اور مدفوس شیڈول آیا پھر اس کو اس پروگرام کو آمند کیا پھر دوبارہ آمند کیا تو اس میں سب میں کٹ آف ڈیٹ موجود تھی کہ یہ کام کرنا ہے لسٹ دینی ہے پارٹی نے اور اس ڈیٹ تک دینی ہے اور وہ ڈیٹ تک نہیں آئی اور پھر اس کو سپریم کورٹ نے منٹین کیا ہوا ہے بلوچستان کا کیس تھا پسو مل میں پیش ہوا پھر پاکستان پیپس پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا ریزرو سیڈ پہ منارٹی کے اس میں اس نے حالانکہ جو ڈامینیشن پیپرز تھے وہ ٹائملی جمع کروائے تھے مگر اس کا نام لسٹ میں نہیں تھا لسٹ اس میں سبسیکونٹلی آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں پیپر ہی اس کے ریجیکٹ کر دیئے تھے تو سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ منٹین آلیڈی ہو چکا ہے ابھی ریسنٹ ایجیجمنٹ اچھا لیکن آج الیکشن کمیشن میں یہ ایک آرگومنٹ دیا گیا پی ٹی آئی والوں کی طرف سے کہ بی اے پی جو ہے باپ بلوچستان عوامی پارٹی اس نے بھی مقررہ ڈیٹ تک اپنی لسٹ نہیں دی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو خواتین کی مخصوص نشستیں مل گئی ہیں تو یہی قانون جو ہے یہ سنیت ہاتھ کونسل پر لاغو کیوں نہیں ہوتا یہ میرے علم میں نہیں ہے مگر یہ کسی پچھلے الیکشن کا حوالہ دے رہے تھے اپنا علی زفر صاحب تو اگر فرض کر لیجئے کہ کہیں پہ اگر کوئی غلط کام ہوا ہوگا ہے تو اس غلطی کو ریپیٹ ہونا چاہیے پھر تو آپ کے خیال میں اب جو معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ بھی سنیت ہاتھ کونسل کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کیونکہ سیکشن ایک سو چار جو ہے وہ بالکل کلئر ہے یا تو یہ ہے نا کہ سیکشن ایک سو چار کی وائریز کو کسی نے چیلنج کیا ہوتا اس کی وائریز کو کسی نے چیلنج نہیں کیا یہاں الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ جس طرح سے قانون موجود ہے اسی کو انہوں نے دیکھنا ہے تو ایک سو چار میں اور اس کے ساتھ رول نائنکی ٹو ملالی جی اور اس کے ساتھ شیڈول ملالی جو سیکشن ففٹی ایٹ میں دیتے ہیں آف ڈیٹ تک جو ہے وہ پارٹی لسٹ آنی چاہیے تھی پارٹی لسٹ اگر اگزاس ہو جائے تو وہ اس کے بعد نام آ سکتے ہیں مگر اگر دی نہیں گئی ہو تو پھر جو ہے نا وہ ان سے ٹرین گزر گئی ہوئی ہے